ایسی بھی صورت میں جیسا آپ نے انٹرو میں کہا ہے دیکھیں اب یہ صرف بولر نہیں ہے یہ بیٹسمن بھی بڑا خوفناک بن چکا ہے انٹر ریٹیڈ ہو جاتی ہے ایشوین کی ایز ای بیٹسمن ایچیومنٹ جو ہم جدیجہ کو یا باقیوں کو ایون پاکور نے میچ کتنے کہلے ہیں ایرزوان پانچ سو ایشوین کے ایک منٹ سراجیز حسین علی آف انڈیا کہہ رہے ہیں وہ ایک منسٹر ہے ایک بیسٹ ہے علیہ جاتا ہے جس طرح تھاکور آپ کو پروائیڈ کرتا ہے نا ایمپورڈنٹ بریک درود اسی طرح سراج ہے جائیں دوستو گوڈ ایوننگ کیسے آپ سب انڈیا ورسیز انگلینڈ سیریز نزدیک آگئی ہے تو کھلاڑی بھی دھیرے دھیرے پہنچ رہے ہیں پہلے پہنچ چکے تھے ویرات کولی اور کئی سارے کھلاڑی اور آج پہنچ چکے ہیں رشپانت ایر اور کوچ صاحب راہل درویڈ اب ہے کی کون کھیلے گا کون نہیں کھیلے گا کیونکہ اشوین جو کی انڈر ریٹیڈ رہے ہیں ہمیشہ اور بہت ہی دھماکے دار پاریاں دکھائی ہیں جنہوں نے ریسینٹلی اپنے بلے سے بالنگ تو ہمیشہ ہی ان کی جبردست ہوتی ہے بلے سے انگلینڈ کے کلاف زیادہ خطرنا کون ہو سکتا ہے جڑے جا یا پھر اشوین اور اشوین جو کی کوویڈ پوزیٹیو پائے گئے ہیں کیا وہ ایسٹ میس سے پہلے تک ریکاور ہو جائیں گے اور ساتھ ہی خطرنا گیندبا جی کی بات ہوگی سیراز تھاکر کی دیکھتے ہیں کیا سارے دیکھتے ہیں کون کون سے اپ ڈیٹس ہیں اور کیسا ریاکشن ہیں باقی کال تو تھوڑی محسن بھائی نے بات بتائی تھی میں تو پڑی ہوئی نہیں تھی وہ جیسن رائی کی تو اس پہ بھی اینڈ پہ کوئی بات کریں گے محسن بھائی ویسے وہ نجم سیٹیز آپ بھی بڑی فوٹویں چھوٹے لگا رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ اگر خالد محمود ہے شباز شریف سے مل رہا تو میں شریفوں کا شریف نواز شریف سے ملوں گا لینڈن میں اچھا محسن بھائی یہ کیا ہو گیا آشفن کو یار وہ دو تین دن پہلے آ رہی تھی خبریں اور کل جو ہے بیسی سی آئی نے فائنلی کنفرم کیا ہے کہ جی ہاں اس کو کوویڈ ہے اچھا دیکھیں اب ظاہری باتوں سے سارے پروٹکولز پورے کرنے پڑیں گے ڈرائویڈ آئیر اور پن تو پہنچ گئے ہیں انگلینڈ آویسلی وہ سیریز کھیل کے جانا تھا انہوں نے ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنل اب یہ ہے کہ ایک بات تو سرٹن ہے کہ بیسی سی آئے والے بہت ہوفل ہیں اور جو دیکھیں کوویڈ کا اللہ ماف کرے وہ زور نہیں ہے جو تھا یہ بات تو سچ ہے اب اس کو نارمل جیسے بخار خانسی زکام اس طرح لیتا ہے وہ دار خواب ہو گیا الحمدللہ وچائے جانہوں،ی ویقسینایٹیج بدن پہنچ ہے جو فالوہر کہ آپ پہلے تو ہوتا تھےنا کیا چیز آگیا پہ people are aware of this now they are handling it and now they have the medicines and they know it's rather than being panicked before the first what first one of tests he will be available for selection and it means julaion سا پہلے one thing is certain that he is most likely بلکہ almost 100% going to miss the one-off practice match جو لیسٹر شہر سے ہونا ہے massive loss are his ones up کسی بھی صورت میں جیسا آپ نے انٹرو میں کہا ہے دیکھیں اب یہ صرف baller نہیں ہے یہ batsman بھی بڑا خوفناک بن چکا ہے اور specially IPL میں جو آپ نے اس کی کچھ دھواندار innings t20 yes it is t20 and test and one days are completely different but اگر ایک بندہ جس پہ چھاب لگی تھی بڑے cricket کا player ہے وہ t20 میں اور وہ بھی league میں اس طرح کھیل کے آئے تو confidence level آئی ہوتا ہے اور اگر one of spinner کھیلے گا تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اشوین ہی کو کھیلنا چاہیے اچھا جدے جار اشوین میں سے آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ اشوین ہی ہے ہر حال میں یا نہیں میں تو اشوین اگر spinner pick کرنا ہے تو رزوان میں تو اشوین ہی اور مجھے یقین ہے کہ جدے جائے جتنے نہیں تو اس سے تھوڑے بہت کم یا زیادہ اشوین کر سکتا ہے 10% شور اشوین ٹھیک ہے جدے جا کے لیول کا وہ آپ کہہ سکتے ہیں اور راؤنڈرنگ کیٹرگی میں ابھی نہیں آتا شاید میں اگر ذمہ داری سے یہ کہہ دوں کہ شاید اشوین کو ہائیلی انڈر ریٹیڈ رکھا جاتا ہے ایسے بیٹسمن تو یہ غلط نہیں ہوگا یا اس اس کی بالنگ کو ایڈمائر کیا ہے یہ آپ بات مانیں گے کہ اس کی بالنگ کو سارے ایڈمائر کرتے ہیں اور جدے جا سے زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں when it comes to longer version of the game یعنی تسک رکھتے ہیں but his batting is not getting that sort of praise that sort of جسے کہتے ہیں recognition which اشوین deserves if you look at closely at اشوین's knocks you will realize and you will understand that he has played more than significant roles as a batsman too like Sidney تسک how many overs they brave along with vihari 45 overs اس کے علاوہ آپ دیکھیں انگلینڈ کے خلاف اس نے 100 مارا وہ بڑا شاندار 100 تھا وہ وہاں پہ تو batsmen struggle کر رہے تھے اس کے علاوہ rank turner پہ 100 مارا رزوان صاحب یہ آپ مانے یا نہ مانے میں open دوستوں کو کہتا ہوں کہ امانداری سے امانداری سے جیسے کہتے ہیں to be brutally honest کیا یہ دوست نہیں میری بات سے agree کرتے کہ undermined ہو جاتی underrated ہو جاتی as a batsman achievement جو ہم جدیجہ کو یا باقیوں کو even تھاکور نے میچ کتنے کہہ لے ہیں رزوان پانچ سو ایشمن کے ایک منٹ کتنے میچ کہہ لے ہیں تھاکور نے چار یا پانچ اتنے ایک اس کا اچھا وہ جو آسٹریلیا میں آیا تھا ڈیبیو میں ہی آپ کہہ لے ہیں 67 تو بھائی جن ایشمن کی کتنے ناوکس ہیں لیکن ایشمن دیکھو ایشمن is a complete match winner اگر کوئی سمجھتا ہے نہیں ہے تو وہ بے کوف ہے ایشمن تیس کرکٹ میں تیس کرکٹ میں ایشمن بڑا ضروری ہے اور اس پیشلی اس وقت جو تیلز آپ پہ انگلینڈ کی دیکھو کوئی کہے نہیں اب پہ تو وہ جھوٹ بولے گا آپ کو بھی نہیں کرتے اور تھاکور کا رہول مہ پاترہ صاحب میں نے یہ کہا تھا ون آر اننگ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دیبیو میں آسٹریلیا میں 67 تھا اور ایک پچاس اس کا انگلینڈ میں بھی تھا لیکن دیکھیں ایشمن اور تھاکور بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور اگر آپ کا اوپر کے شروع کے عور میں آپ 68 سے عور کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھروسہ تھا تو اس لیے کروا رہے ہیں نا عور تو انگلینڈ ہی تھا تو اس نے اپنے ایکسپریئنس سے بتایا ظاہر ہے کہ انڈیا میں کھیلتے ہیں جو ریکارڈ ہے وہ تو مشکل ہے کسی بھی سپننس کے لیے باقی سینہ کنٹری میں اس کو اسی طرح ہی پرفارم کر پائے اسی سٹائک ریٹ اسی ایوریج کے ساتھ تو یہ بات ٹھیک ہے محسن بھائی کہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جس طرح سراج نے پرفارم کیا وہ میمریز کوئی بہت کوئی پانچ آٹھ سال پرانی نہیں پشلے سال ہی کی سراج اسی نے نہیں ایسے نہیں دیکھئے ابھی ایپی پرفارم کو آپ ایپی تک رہنے دیجئے یہ ہے ٹیسٹ میچ میں آپ پشلے سال جو پرفارم دکھائی تھی اس نے آپ اس کو مدنظر رکھئے آپ اس کو دیکھئے کہ اس نے کیا پرفارم کیا تھا تو وہ بڑا لا جواب ریڈ بال میں اس بی بی سال جس طرح تھاکور آپ کو پروائیڈ کرتا نا اسی طرح سراج ہے بھومرا اس وقت بڑی اچھی فرم میں اور انگلینڈ میں اس کی بڑی بڑی اچھی پکڑ لیتا اور باہر نکالتا جو باہر وہ بڑا کمال بہر 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں آج جتوار سوئی لنکا کو سیریس یار مومنٹم تو ہے بڑ دی آسٹریلیان 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 آسٹریلی heb آسٹریلیان اپنے اپنے نام cose سیریس جاتھ ٹھے موسیقی